سب سے بڑی خبر جرمنی سے ہا رہی ہے جرمنی میں چل رہے ہے ہینوور ٹیکنالوجی فیر میں بھارت ایک پارٹنر جو ہے کنٹری کے طور پر حصہ لے رہا ہے بائیس سال بعد اور اس سے پہلے جو موقع ملا تھا اسے بھارت کسی بھی انتراشتے بیعہ پار میلے میں اتنے دمدار طریقے سے موجود نہیں ہوا ہے قریب ساڑھے گیارہ ہزار جو ہے ورگ میٹر کی ہے بھارتی فیولین میں تین سو بیس سے زیادہ بھارتی کمکیاں ہیں اور پانچ راجیوں کے سٹال بھی لگے ہوئے ہیں سالہ زور جو ہے دونوں دیشوں کے بیچ زیادہ سے زیادہ کاروبار بڑھانے پر ہے جرمنی کے ہینوور میں چل رہے ہے ویبار میلے میں بھارتی سٹالز کی اچھی شرکت دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بانگی ہے دونوں دیشوں کے پکے ہوتے کاروباری سمبند ہوئی آگے کے لئے بھارت اور جرمنی نے آپسی کاروبار بڑھانے کے لئے کمر کسلی ہے پلحال بھارت جرمنی کی انجینئرنگ کمپنیوں کا ایک پرمکھ بازار ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں دیشوں کے بیچ کاروبار بڑھانے میں انفریسٹ چکچک شیطر بھی ایک اہم بھونی کا نبھائے گا منفیسٹرنگ سیکٹر میں دونوں دیشوں کے آیات نریات نے پچھلے کچھ سالوں میں کافی تیزی پکلی ہے 1999 سے 2005 تک جرمن کمپنیوں کا بھارت کو کیا جانے والے نریات 137 فیصدی بڑھ کر قریب 8000 کروڑ روپے پر پہنچ گیا پردھان منتری مرموہن سنکھ مطابق آگے بھی جرمنی سے بڑے بیمانے پر ویدیش نیویش آنے کی امید ہے جرمنی میں ہینوور کے ویپار میلے میں بھارتی کمپنیوں کی دمدار موجود کی دکھی ساتھ ہی میلے میں دونوں دیشوں کے بیچ کچھ نیس سمجھوتے بھی ہوئے جہاں بھارت کی طرف سے مانیچ منتری کمالناتھ نے ان سمجھوتوں پر ہنس پاکشن کیے کمالاتھ کا مطابق تکنی کی شیط میں بلندی حاصل کرنے کے لیے مانیپیکچرینگ پر خاص زور دینا ہوگا مانیپیکچرینگ پر خاص زور دینا ہوگا مانیپیکچرینگ پر خاص زور دینا ہوگا جرمن کمپنیوں کے سٹالز کبھی جائے زلیا یہاں کی رونک کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے یہ کاروباری بندھن دونوں دیشوں کے سمبندھوں کو اور بہتر بنانے کے ساتھ ہی روزگار کے نئے موقع بھی لے کر آئے گا سارا کا سارا دب دبا جو ہے وہ بھارت پر ہے بائیس سال بعد کل ہم نے باچی جب پرانجل سے کی تھی ہنوور سے تو ان کا کہنا تھا کہ کل تک جو باچی چل رہی تھی سارا کا سارا جو توجہ تھا وہ دیا جا رہا تھا اتھپادل پر مانیپیکچرین پر دوسرا جو مدہ کبھل لاتے کل اٹھایا تھا وہ تھا اندھونی وکاس انٹرنل گھروت کی اور یہاں پر انہیں کچھ حد تک زور دارا تھا لیکن آج کیا مدہ ہے کیا سارا کا سارا دارومدار جو ہے اب ویت سنستھاؤں پر پڑ گیا ہے بینکنگ شیط پر پڑ گیا آئیے پرانجل سے زائدہ لیتے ہیں پرانجل کیا ہوا آج کیا دل آج کی ہمارے ملاقات کچھ بینکنگ سیئر سے ہوئے جو بڑے فنانچل کمپنیز ہیں وہ بھارت کو بہت اچھی اور قریبی طریقے سے دیکھ رہی ہیں کی ایف ڈبلو نام کی جو سب سے بڑی بینکنگ سنسا ہے جرمنی کی ان کی جو چیئرمن ہیں انہوں نے ہم کو بتایا کہ وہ بھارت نے اگلے کچھ سالوں میں قریب تین ارب ڈالر کا نیویش کرنے کا من بنا چکے ہیں اور یہ الگ الگ نیویش آئے گا بنیادی شیطر میں جیسے ائرپورٹ پرائیوٹائزیشن مورڈنائزیشن میں ہائیویز ڈیولپمنٹ میں اس کے ساتھ ساتھ بائیوٹیکنالوجی اور جو نئی دیوک سامنے آ رہے ہیں ان میں بھی پیسہ لگایا جائے گا اور جو نئی کمپنیاں آ رہی ہیں ان کو پیسے دینے کے لئے وہ تیار ہیں زیادتر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیویش ہوگا یہاں پر جو رینڈ کے طور پر دیا جائے گا یا پھر انیتہ ایکوٹی کے طور پر دیا جائے گا وہ زیادتر بنیادی دھاچے پر دیا جائے گا لیکن کچھ ایسی بھی شاید باتیں ہوئی ہیں کہ بھارتیے کمپنیاں جو یورپ میں وہاں پر خریداری کرنا چاہتی ہے کمپنیوں کا اس کی فانانسنگ بھی وہ بینکس کریں گے جی چیتن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ مہینوں میں رین بیکسی نے بھارت فوج نے موزر بائیر نے ان سب کمپنیوں میں یورپ اور جرمنی میں کمپنیاں کھری دی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے چیتن ایک سامنے پر جہاں ڈر تھا کہ بھارتیے کمپنیوں کو بڑی ویدیشی کمپنیاں نگل جائیں گے اب الٹی بات ہو گئی ہے بھارتیے کمپنیاں جا کے ویدیش میں کمپنیوں کو خرید رہی ہیں KFW نے صاحب کہا کہ وہ ایسی کمپنیوں کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں یعنی جرمن کمپنی خریدنے کے لیے بھارتیے کمپنیوں کو پیسہ دیں گی کیونکہ ان کو اب بہت بھروسہ ہے بھارتیے مینجمنٹ پر ان کا کہنا ہے کہ چائنہ سے کافی کچھ لوگ ہاتھ جلا چکے ہیں اس لئے بھارت کی طرف رکھ کرنا چاہتے ہیں اور بھارتی کمپنیوں کو زیادہ اچھے نظریے سے دیکھ رہے ہیں